بسلام علیکم جیسے السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل کس بات کی جلتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جج ہمائیوں دلاور کی کلاس لے لی جج ہمائیوں دلاور شدید غصے میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پہ ہی چڑھ دوڑے لڑائیاں کرنا شروع ہو گئے ان کے سب بتتمیزیاں کرنا شروع ہو گئے عمران خان کے وکیل کی کمرے عدالت میں داخلے پر پابندی آئیت کر دو کہ اس سورج جو ہے عمران خان بچنے نہ پائے عمران خان کو سناکوں کے اندر پھیک دو عمران خان کو جو ہے مار دو عمران خان کو پاکستان سے باہر پھیک دو عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں اور یہ کس کے دل کی آردو ہے جج ہمائیوں دلاور جو ہیں وہ اس وقت اس طرح سے پوز کر رہے ہیں جیسے کہ نہ صرف وہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی نفرت کرتے ہیں ان کے بگلہ سے اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان سے وہ شدید نفرت کرتے ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ ان کو اٹھا کے کہیں پر پھیک دیں پہلے تمہاری مرمت کرنے کی ضرورت ہے کپتان کے وقیر سپریم کورٹ سے فیصلہ لے آئے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں جی عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ٹرائل رکنے کے لئے حکم امتنا دینے کی اپیل پر سمات میں درخواست نپٹاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ توقع ہے کہ ہائی کورٹ اور جو سیشن کورٹس ہیں قانون کے مطابق فیصلے کریں ہم لوگوں کو قانون پر بھروس ہے بہت بھروس ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ قانون پر مجھے بھروس ہے میں عدالتوں کو فیس کروں گا مطبق کچھ بھگوڑے ہیں جو پاکستان سے باہر علاج کرانے گئے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ان کی اپنی گورنمنٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے اور فیس بھی کریں گے سب کچھ آپ کس چیز کو فیس کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی پتا چلے کہ وہ وہاں پر جو ہے یوٹیوبر بن چکے ہیں اور فوڈ پر جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ کون سے ریسٹوران کا کھانا کتنا اچھا ہے اب عدالت میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ پہلے مجھے عجیب لگتا تھا لوگوں نے یہ کچھ ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو کمپائل کیا تھا یہ ہمایوں دلاور صاحب ہیں ٹھیک ہے جو عمران خان کا کیس دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ کرتے تھے چلیں یہ تو انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہر انسان کی اپنی عمران خان کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھتے تھے عمران خان کے بارے میں بہت کچھ پوسٹ کرتے تھے اس کے بعد جو ہے تو کچھ تصویریں وغیرہ لگاتے تھے مطلب بڑی ساری چیزیں وہ ایسی پوسٹ کرتے تھے اس نے ماں میں لگا بڑے گندے گندے جوکس ہیں بہت ساری چیزیں وہ لکھا کرتے تھے اپنے فیس بک پہ ٹھیک ہے اب جب ان کو یہ کیس ان کے پاس آیا تو ان کو لگا کہ میری سالوں کی جو میں نے خواہش کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے پرابلم یہ ہوئی کہ یہ اپنے فیس بک کو جو ہے وہ پرائیوٹ کرنا بھول گئے تو جیسے ہی انہوں نے جی وہ غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں پی ٹی آئی کے چیئرمن کے ساتھ ان کے وکلا کے ساتھ تو لوگوں کو لگا کہ یہ بڑا ویڈ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے جب ان کے پروفائل پر جا کے چیک کیا تو ہاں پہ تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں گند کھولا ہوا تھا عمران خان سے وہ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں جیسے کہ کوئی عورت اپنی سوکن سے کرتی ہے تو ان کی یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو بصیبت پڑ گئی اب کیا ہوتا ہے توشہ خانہ کے جج اپنی کشتی ڈبو کر عمران خان کے وکلا پر اس وقت چڑھے دوڑے ہیں لڑائیاں کر رہے ہیں مجھے نہیں بتا کیا ہو رہا ہے بولنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ خاجہ حادث کی زبان بول رہے ہیں نون پروفیشنل طریقے کا ناپنا ہے فیصلہ دکھائیں سیشن عدالت نے بار بار کہا ہے کہ فیصلہ جاری نہیں کریں گے مرزا آسن بے کا نام وقالت نامے میں چیک کرو اگر عدالت وقالت نامے میں شامل نہیں کیا گیا تو کمرے عدالت میں ان پر داخلے میں پبندی لگاؤ جج ہمائیوں دلاور جو ہیں وہ عدالتی عملے کو حکم دے رہے ہیں کہ عمران خان کے وکلا کو نکال کے باہر پھیک دو یعنی کہ اگر وکلا کو نکال کے باہر پھیک دیں گے آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں ڈکلیئر کر چکے ہیں اپنے دماغ میں یا آپ کو جس نے کہا ہے آپ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے میں نے نا اہل کرنا ہے توشہ خانہ میں آپ پتہ نہیں کس کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایسا کہیں پہ نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد آپ وکیلوں سے لڑائی کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وکیل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے گواہ کو بھی نہیں سن رہے آپ کوئی بات ہی نہیں سن رہے آپ کوئی ٹائم ہی نہیں دے رہے آپ عجیب ہو گئی بھرکتیں کر رہے ہیں جل صاحب ہر وکیل کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں کبھی سینر ترین وکیل خاجہ حارث صاحب کے ساتھ توہین آمے سلوک کیا جاتا ہے کبھی سینر وکیل بینیسٹر گوھر کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اپنے کلائنٹ عمران خان کے ساتھ تیاری پکڑو اور کبھی انتظار جو ہے پنجوٹا پنجوٹا کو بڑی عدالت میں شٹ اپ جیسے الفاظ کہے جاتے ہیں بار کانسلرز کا جو ہے اس کا نوٹس اس پر لینا شاہی ہے یہ جی وکلا اس وقت عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتمیزی کر رہے ہیں ہر اس بندے کے ساتھ جو عمران خان کا وکیل ہے وکیلوں کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دیا ہے سپریم کورٹے فیصہ سنایا ہے کہ سیشن عدالت سے ایسا جاری نہیں کر سکتی وکیل پی ٹی آئی آسیم بیک صاحب نے یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک گھنٹہ لگایا اساسا جات پر دلائل دیئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں عدالت کو بہت جلدی ہے جج ہمائیوں دلاور کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بس کل یہ فیصلہ آ جائے مجھے نہیں پتا کہ مجھے فیصلہ دینے سے کیوں روکا جا رہا ہے اب جی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر دیکھا جا رہا ہے معاملات سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام میں پھر کہوں گی بول نہیں سکتے بولتے ہیں تو آپ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر آپ چھوڑتے بھی نہیں ہیں بول نہیں سکتے لیکن اندھے اور بہریں نہیں ہیں آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا انڈسٹانڈ کرنا پڑے گا ہم بول نہیں سکتے لیکن ہم اندھے بہریں نہیں ہیں you people must understand this ڈاکٹر موید پیزادہ نے بڑی کمال کہا ہے یہ سوچتے ہیں عمران خان کو بوتل میں بند کر دیں گے جیل میں ڈال دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ایسے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا باتچیت عمران خان سے ہی کرنی پڑے گی عمران خان کے بغیر سسٹم نہیں جل سکتا ہے یہ سب جو عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں یہ بیکار ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں جی بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کپتان کو تو اللہ تعالی بچا رہے ہیں خان کی سب سے بڑی فتح جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ہمائیوں دلاور صاحب جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں اس وقت ہائی کورٹ نے بھی دبنگ فیصلہ سنا دیا ہے معاملہ تھی ہیں کہ جی اللہ تعالی اس ملک کا بھلا کرے کیونکہ جو اس ملک میں لوگ ہیں وہ بھلا کرنا نہیں چاہرے ایک بندے کو پکڑ کے جو ہے نا بس اس کو کہیں کہ کوئے میں پھیک دو لیکن آپ یہ سوچیں آپ نے سب کے ہاتھ بانگ دی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو پھیک دیں اتنا آسان ہوتا نا پھیکنا تو بہت پہلے پھیک دیا ہوتا بات یہ ہے کہ فیس تو کرنا پڑے گا اب وہ آیا ہے اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا اس کو حضم بھی کرنا پڑے گا اس کو دیکھنا بھی پڑے گا اور اس کو سننا بھی پڑے گا اور اگر وہ فاتح ہوتا ہے تو پھر اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا